ہم سب کا رمضاں بسم اللہ الرحمن الرحیم عشرہ مغفرت کے انیسویں روزے میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے ناظرین آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ ہے اعتقاف کے حوالے سے اور آج انیسوہ روزہ ہے اور بیسوہ روزے سے لوگ مزیدوں میں بیٹنا شروع ہو جائیں گے خواتین گھروں میں بیٹنا شروع ہو جائے گی اور یہ اعتقاف ہے کیا چیز اور اعتقاف کس طرح کرنا چاہیے اپنے رب سے کس طرح ملنا چاہیے اور اللہ سے کس طرح مانگنا چاہیے اور اللہ سے کس طریقے سے اپنی دعاوں کو کرنا چاہیے اس سارے حوالے سے آج گفتگو کریں گے سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا تعرف آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر اس کے بعد اس پروگرام کا باقاعدہ آگاز کرتے ہیں ہمارے درمیان تشریف فرمائے حضرت علامہ مفتی فرقان قادری مدنی صاحب انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش حامدید کہتے ہیں السلام علیکم ہمارے دوسرے مہمان سنوخواہ محمد حسن امام قادری صاحب انہیں بھی آج کے پروگرام میں خوش حامدید کہتے ہیں السلام علیکم ہمارے تیسرے سنوخواہ مہمان ہے سید مہروج علی انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش حامدید کہتے ہیں السلام علیکم حضرت آپ سے بات کرنے سے پہلے میں یہ چاؤں گا کہ ہم حمد باری تعالی سے اس پروگرام کا باقاعدہ آگاز کریں میں محمد حسن امام قادری صاحب سے درخواست کروں گا کہ حمد باری تعالی پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھولے ہم تیرے فرمان کو اے خدا معاف کر دے ہمیں ہو گیا کیا مسلمان کو ہو گیا کیا مسلمان کو اے خدا معاف کر دے ہمیں دے رہی ہے صدائے ازانے حکم پھر بھی تیرا ہم نہ مانے دے رہی ہے صدائے ازانے حکم پھر بھی تیرا ہم نہ مانے دور رکھ ہم کو شیطان سے اے خدا معاف کر دے ہمیں اے خدا معاف کر دے ہمیں بے سبب نعمتیں تو کھلائے شکر پھر بھی تیرا ہم نہ لائے بے سبب نعمتیں تو کھلائے شکر پھر بھی تیرا ہم نہ لائے بھولے ہم تیرے احسان کو بھولے ہم تیرے احسان کو اے خدا معاف کر دے ہمیں اے خدا معاف کر دے ہمیں کہ زور کمزور پر آزمائے مال دوجہ کا اپنا بنائے زور کمزور پر آزمائے مال دوجہ کا اپنا بنائے بیچ دیتے ہیں ایمان کو بیچ دیتے ہیں ایمان کو اے خدا معاف کر دے ہمیں اے خدا معاف کر دے ہمیں آج غفلت میں سارا جہاں ہے بھائی بھائی کا دشمن بنا ہے آج غفلت میں سارا جہاں ہے بھائی بھائی کا دشمن بنا ہے لوٹے انسان انسان کو لوٹے انسان انسان کو اے خدا معاف کر دے ہمیں اے خدا معاف کر دے ہمیں اے حسن سب پہ وہ مہربا ہے سب کا مالک ہے سب کا خدا ہے ہاں اے حسن سب پہ وہ مہربا ہے سب کا مالک ہے سب کا خدا ہے پڑھ لے سورہ رحمان کو پڑھ لے سورہ رحمان کو اے خدا معاف کر دے ہمیں 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 پادری صاحب اے خدا معاف کر دے ہمیں وہ ناظرین جنہوں نے ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا انہیں بتاتے چلے کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی قیمتی اور بڑا ہی اچھا اور بڑا ہی آپ کے مطابق ہے اعتقاف کے حوالے سے جو حضرات کل اعتقاف میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ذرا غور سے سن لیجئے گے اعتقاف کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے آپ کو اعتقاف کا حضرت مقصد کیا ہے اور اعتقاف کیوں رائج ہوا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کل بیسویں رمضان کے روزے کے اختتام یعنی بیسویں روزے کا جیسا ہی سورج غروب ہوگا اور اکیسویں رمضان میں ہم داخل ہوں گے تو غروب آفتاب کے ساتھ ہی دنیا بھر میں بلا مبالغہ لاکھوں لاکھ فرزندان توحید مساجد میں دس دن کے لیے معتقف ہو جائیں گے حضرت ایک اور آپ کی بات تھوڑا سا یہاں روک رہا ہوں اس لیے کہ میرے پاکستان میں تو کل سے انشاءاللہ لوگ اعتقاف کے اندر بیٹھیں گے اور وہ ناظرین جو ابھی دیکھ رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کو وہ آج سے ہی پوری دنیا کے اندر روزہ ہو چکا ہے وہ آج بیسویں روزے کے حوالے سے آج اعتقاف میں بیٹھیں گے عرب کنٹریز میں جہاں پہ لوگ معتقف ہو چکے ہیں تو یہ ان کے لیے سعادت ہے کل انشاءاللہ جو دیگر افراد انہیں سعادت حاصل ہوگی اللہ نے جس کو توفیق عطا فرمائے تو یہ جو سوال کے اعتقاف کا مقصد کیا ہے اور اعتقاف کی روح کیا ہے لیکن جو چھوٹے بچے ہیں جو دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین تاکہ وہ سمجھے تو سے اس کو کیا چیز ہی ہے اعتقاف کا بنیادی ترین مقصد وہ ہے شب قدر کو پا لینا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے رمضان کے پہلے عشرے میں تلاش کیا دوسرے میں تلاش کیا لیکن رمضان کو آخری عشرے میں رکھا گیا ہے اور اس کو پانچ تاک راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر تلاش کرنے کا حکم جمی امت مسلمہ کو اور بالخصوص جو موطقیفین ہیں وہ اس کو بالخصوص اس طور پر پانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں ہی رہتے ہیں کہیں جاتے نہیں تو انہیں تو لازمی ملنا ہی ملنا ہے تو ان پانچ راتوں میں سے کسی ایک میں شب قدر موجود ہے تو بنیادی ترین مقصد مسجدوں میں دھرنا مار کر بیٹھنے کا اعتقاف میں جانے کا وہ شب قدر کو پا لینا ہے جس کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے سور قدر میں ارشاد فرمائے یہ شب قدر لیلت القدر خیر من الف شہر یہ ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے تو جو موطقیف مسجدوں میں یا موطقیفہ اپنی مسجد بیعت میں گھر میں اس حالت میں موجود ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بڑی ہی آسانی اور سہولت کے ساتھ یہ انام عطا فرما دیتا ہے کہ انہیں ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے دوسرا اس کا انام جو حالت اعتقاف میں ہے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف کی اللہ تعالی اسے دو حج اور دو عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا تمہارے دیکھنے والے ناظرین بالخصوص پاکستان اور ایشیا کنٹریز میں جو آتے ہیں اگر وہ اعتقاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں تو ان کی قسمت اور انہیں ملنے والی سعادت یقینا یہ بہت عظیم ہے اس کو آپ حلقہ نہ جانیے اور جو اعتقاف میں بیٹھنے کا ارادہ نہیں رکھتے اگر آپ کو اللہ نے فرصت دی ہے اور آپ کے پاس وقت ہے ہم ضرور گزارش کریں گے دیکھنے والوں سے کہ آپ اعتقاف میں بیٹھیں اس لیے کہ جب ہم حج کرنے کے لیے جائیں یا عمرہ کے لیے جائیں آج کل چونکہ مہنگائی کا زمانہ ہے مہنگائی کا دور ہے اگر غریب کا بھی حج کہیں یا جو حکومتی پیکج ملتا ہے تو اس میں ڈھائی سے تین لاکھ روپے تو لازمی لگتے ہیں اس کے علاوہ محنت ہے مشقت ہے وہاں کی پریشانیوں کو جھیلنا یہ سب صورتیں ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا حج مقبول بھی ہے یا مردود ہے اس لیے کہ کتنے وہاں پر ایسے پہنچنے والے ہیں وہ پہنچ کر کہہ رہے ہوتے ہیں لبائک لبائک لیکن اس کو کہا جاتا ہے لا لبائک تیری کوئی حاضری قبول نہیں ہے تیری کوئی حج کی عبادت مقبول نہیں ہے اور سرکار دو عالم رمضان کے آخری حشرے میں جو ایمان و احتساب کے ساتھ اعتقاف کر لے اس کے بارے میں ایک نہیں بلکہ دو حج کا ثواب ارشاد فرما رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ دو عمروں کا ثواب ارشاد فرما رہے ہیں واقعی جو اس نعمت کو پا لے یہ اس کے مقدر کی مہراج ہے اور جو اس نعمت کو پا کر اس میں وہ امور اختیار کریں جو شریعت و سنت سے ہمیں بیان کیے گئے ہیں تو یقیناً وہ ڈھیر و ڈھیر سواب لے کر اپنے گھر کو لوٹے گا ایک سوال اور میرے ذہن کے اندر آگیا وہ یہ کہ آپ بلکل وجہ فرما رہے ہیں کہ دو حج کا ثواب ہے لیکن حج پہ بھی جانا ہمارے اس ارکان میں آتا ہے تو حج تو کرنا لازمی ہے کیونکہ وہ میرے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ کہیں ایسا نا وہ اسی کے اندر سمجھ جائے کہ وہ اعتقاف کے اندر ہی حج ہو گیا بلکل یہ جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے حج کا ثواب ملے گا بہت سی چیزیں جس پر بیان کیا آپ کو عمرے کا ثواب ملے گا اتنے نوافل کا ثواب ملے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نفل پر نہیں چھوڑ دیں سورہ اخلاص کے بارے میں اتہائی قرآن کے برابر تین بار پڑھ لیں تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں تلاوت قرآن ہی چھوڑ دی جا بلکل میں امیناف نے سوال کوئی کھولا بھی ہے کہ تاکہ جو نے وہ ناظرین سنو بلکل آئیے ثواب ایک الگ چیز ہے اور شیع جو ہمارے ذمہ میں لازم ہوگئے اس کی ادائیگی الگ چیز ہے تو جس پر حج کی ادائیگی فرض ہے اس کو تو وہ ادا کرنا ہی پڑے گا اور اگر وہ اس کی ادائیگی سے بھاگتا ہے اس کو مشقص سمجھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس پر حج لازم ہوگی اور وہ نہ کرے وہ چاہے یہودی ہو کے پر مرے یا نصرانی ہو کے مرے اس سے آپ نے برات کا اظہار فرمایا حضرت یہ جو اعتقاف کے لئے مسجد کے اندر جو پردے لگائے جاتے ہیں اس کا کیا حکم ہے کس طریقے سے ہماری بعض مسلمانوں نے شاید یہ تصور بنا لیا ہے کہ اعتقاف کے لئے مردوں کو مسجد میں ایک خیمہ یا حجرہ بنانا پڑے گا تو یہ خیمہ حجرہ بنانا اعتقاف کے لئے کوئی فرض و واجب اور ضروری نہیں ہے بلکہ اس کا قیام اس لئے ہوتا ہے کہ انسان یکسوئی کے ساتھ عبادت کر لے بڑی مساجد جہاں پر کسیر افراد بیٹھ رہے ہوتے ہیں مثلا حرم میں یا مسجد نبیوی شریف میں یا اس کے علاوہ اور دنیا بھر میں بڑی مساجد تو وہاں پر اگر ہم غور کریں تو اس طرح خیمہ قائم نہیں ہوتا لوگ اسی طرح اپنے امور کو انجام دے رہے ہوتے ہیں آرام کا اور دیگر معاملات ان کے چلتے ہیں لیکن دیگر مساجد میں چھوٹے پیمانے پر جو وہاں پر نماز کی ادائیگی اور نمازیوں کی آمد کی ساہی کی گئی تو وہاں پر یہ سلسلہ قائم کیا جاتا ہے مقصد اس کا فقط یکسوئی کا حصول ہے لیکن یہاں پر ہم ضرور ارز کریں گے کہ مسجد کی جو انتظامیہ ہے وہ اس طرح خیمے قائم کر رہی ہوتی ہے لیکن ان خیموں سے جہاں ایک فائدہ ہے کہ یکسوئی حاصل ہوتی ہے بندہ توجہ کے ساتھ عبادت اگر اس نے کرنی ہو اس میں شریک ہو جاتا ہے آرام وغیرہ میں اس کو آسانی حاصل ہو جاتی ہے لیکن وہیں بعض اوقات جو نوجوان ہیں وہ ان خیموں میں بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ پوری پوری رات باتوں میں گزار دیتے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مسجد میں دینی تعلیمات کے حلقے لگے ہوتے ہیں اور تربیتی نشستیں جاری ہوتی ہیں درسے قرآن درسے حدیث ہو رہا ہوتا ہے موتاکیف کو چاہیے تو یہ کہ اس میں شریک ہو کیونکہ وہ علم سیکھنے آیا اللہ کی رضا کو پانے کے لئے آیا لیکن وہ اپنے حجرے کے اندر پڑا سو رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بس میں سوتا رہوں گا تو میرے لیے یہی کافی ٹھیک ہے کہ اسے یہ سونے پر بھی سواب ملے گا لیکن علم حاصل کرنے پر اسے بدرجہ اولہ سواب ملے گا بہت شکریہ معروچ علی صاحب کیا پیش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سمائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں دور رہ کر وہ قرباش ناغیں دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں دل مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں تیس پاروں میں جو کچھ لکھا ہے سربسر سیرت مصطفیہ ہے تیس پاروں میں جو کچھ لکھا ہے سربسر سیرت مصطفیہ ہے ان کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے ان کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے اس پہ رحمت کے سائے ہوئے ہیں ان کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے اس پہ رحمت کے سائے ہوئے ہیں میری عوقات کچھ بھی نہیں ہے خود میری عزت کچھ بھی نہیں ہے میری عوقات کچھ بھی نہیں ہے میری عزت کچھ بھی نہیں ہے میرے سرکار کا یہ کرم ہے میرے سرکار کا یہ کرم ہے بات میری بنائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں جن کو ان کی توجہ نے پالا ان کی رحمت نے جن کو نوازا ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو وہ زمانے پچھائے ہوئے ہیں ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو وہ زمانے پچھائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام آپ نے پیش کیا حضرت آپ کی طرف ایک مردہ پھر داتا ہوں مردوں کے ساتھ اوڑتوں کے اعتقاف کے بارے میں بھی فرما دیجئے گا بلکل جس طرح مردوں کو حکم اعتقاف کرنے کا اگر خواتین جس طرح مرد اعتقاف کر رہے ہوتے ہیں اور اس حکم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت پا رہے ہوتے ہیں اسی طرح خواتین بھی اگر اعتقاف کرنا چاہیں تو بلکل یہ ان کے لئے بھی سنتِ موقعہ ہی ہوگا لیکن اس میں بس یہ خیال کیا جائے کہ خاتون کے لئے اعتقاف میں شرط یہ ہے کہ وہ مسجدِ بیعت میں اعتقاف میں بٹھا ہے مسجدِ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاتون اپنے نماز پڑھنے کے لئے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لیں اور اس مقرر شدہ جگہ میں اعتقاف کی سعادت حاصل کریں اگر انہوں نے گھر میں کوئی نماز کیلئے جگہ مقرر نہ کی ہو اسی پر بات کر رہی ہے خواتین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور بڑی تفصیلاً بات بھی کرنی ہے تاکہ وہ میرے ناظرین جو اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں صحیح طریقے سے مستفیص ہو سکے مجھے اشارہ ہو رہا ہے یہاں بریک کا ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد ہم سب کا رمزاں